بیٹ کو جی بیٹی پدوں کے لیے یوگے قرار دینے پر جی بیٹی پرشکشکو بھڑھ کٹھے ہیں جی بیٹی پرشکشکو کا ماننا ہے کہ بیٹ کو جی بیٹی کا لاب دینا ان کے حقوں کے ساتھ کھلواڑ ہے یدی ایسا ہی کرنا ہے تو ان کی دو سال کی پڑھائی کا کیا عوچت ہے اپنے حقوں کے لیے گاندھی چوک پر جی بیٹی پرشکشکو جم کر گرجے جی بیٹی پرشکشکو نے نارے لگا کر اپنے حقوں کی آواز بلند کی پرشکشکو نے فیصلے کو سرہ سر گلت قرار دیا اور سرکار سے اس پر پونر وچار کرنے کی مانگ کی جی بیٹی پرشکشکو نے کہا کہ بیڈ والوں کو جی بیٹی کا لاب نہیں ملنا چاہیے یدی ایسا ہوتا ہے تو جی بیٹی کو سمیں پر ان کے پرشکشن کا کیا لاب پرشکشکو نے پردیش کے مکھے منتری سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے پر پونر وچار کرے تاکہ جی بیٹی کے حقوں کا حنر نہ ہو یا ایسا ہوا تو آگامی سمیں میں جی بیٹی پرشککوں کو کوئی تھو سا نرنے لینے پر بات دے ہونا پڑے گا جی بیٹی یونین حمید پور کے عدیب شاشونی سونی نے کہا کہ اتراکن سہیت انہی راجو میں بھی جی بیٹی کے پدوں کو بھرنے کا پرابدان ہے تتہہ اس میں بی ایڈ کو شامل نہیں کیا گیا ہے اکارڈنگ تو مطلب بی ایڈ کو ہمیں ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے بی ایڈ کو یہ مطلب دے دیا گیا کہ ہاں کہ آپ فسٹ و ففت بھی پڑھا سکتے ہیں انہیں اللہ کر دیا گیا اکارڈنگ تو اب دیکھا جائے کہ کمیشن کلیر کرنا کتنا ٹف لیویل ہوتا ہے کسی کنی کے لیے مطلب کمیشن کلیر کرنا اتنا سیمپل بات نہیں ہوتی ہے تو ڈی ایڈ کے بچے جو ہیں کہ پلسٹو پاس کر کے بھی ڈی ایڈ کے اگزام دے کر وہ ڈی ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے دین اب بول رہے ہیں کہ بی ایڈ کو جو فسٹ و ففت بھی اللہ کر دے اب اسی حال میں سوچئے آپ خود ہی سوچئے کمپیٹیشن آلریڈی اتنا بڑھ چکا ہے اگر ڈی ایڈ کے بچے جو ابھی تک ابریز ہوتے ہیں کہ یہ جروری نہیں ہے سب ہی انٹیلیجنٹ ہوگا سب ہی کا ایک جیسا برین نہیں ہوگا تو مطلب انہیں اگر ان سے اپورچنٹی چھین لی جائے گی تو مطلب کیسے ہو پائے گا وہ ڈی ایڈ کے بچے جو ہیں وہ ٹیسٹ کیسے کلیر کریں گے کمیشن کا مطلب اتنا سارا کمپیٹیشن پیچ بائز اب آپ سب ہی بتا رہے ہیں کہ ہاں بی ایڈ کو فسٹ و ففت تو تب تو ڈی ایڈ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا جاب لینا تو پلیز اس رول کو باپس لے لیجئے کہ ہاں بی ایڈ کو جو ہے فسٹ و ففت پڑھانے کے لیے انہیں فسٹ پلی رکھا جائے کہ ہاں کہ ڈی ایڈ کو اور جی بی ٹی کو الگی رکھا جائے تو ویٹ آئے رہے ہیں جی بی ٹی کر چکے ابھیارتی رمن پٹیال کا کہنا ہے کہ ہیمارچل پہلا ایسا راجے ہے جہاں پر بی ایڈ کے حق میں فیصلہ لیا گیا ہے حالانکہ دلی ہریانت اتراجستان میں جی بی ٹی کے پدوں پر بی ایڈ کا کوئی ہستشیپ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہیمارچل میں ٹرینڈ جی بی ٹی اور ٹریننگ کر رہے جی بی ٹیوں کی سنکھیا پدوں سے کافی زیادہ ہے ایسے میں بی ایڈ کرنے والوں کو جی بی ٹی کا لاب دینا جی بی ٹی والوں کے حق کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار نے ایسے ایم سی کے حق میں بھی ایسی ہی پرستیتی پر ریویو پٹیشن کیا تھا جی بی ٹی کے حق کو دھیان میں رکھتے ہوئے پردیش سرکار ایسا فیصلہ لے ایسے میں بی ایڈ کرنے والوں کو جی بی ٹی کو ملکہ ہوا تھا جس میں بی ایڈ کرٹیوں نے ہائی کورٹ سے پرمیشن لی تھی کہ ہمیں بھی انسٹی کے نوم سنسوار ہمیں بھی جی بی ٹی بھرت میں شامل کیا جائے تو اس کے بعد لاشتیر جنوری میں بیچ وائز کونسلنگ ہوئی تو اس میں بھی پشپا دیوی نے سٹے لے لیے وہاں سے پھر یہ کیس التا گیا اور چھبی گیارہ دو ہزار اکیس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ کا نیرنے آیا کی بی ایڈ کو جو ہے جی بی ٹی بی شامل کیا جائے اور یہ ہمارچل ایک تیلا ایسا راج ہے جہاں پر اچھ نیرنے کا ایسا نینے آیا ہے جو بی ایڈ کے پکش میں آیا ہے اور باقی راجی حریانہ میں دلی میں راجستان میں کلکتہ میں ہر جگہ جو ہے جی بی جی بی جی بی جی تھی ہوئی ہے یہاں پر جو یوپی کی ججمن لگائی تھی بی ایڈ دوارہ اس میں یوپی کے حالات اور ہمارچل کے حالات بہت الگ ہیں ہمارچل میں جو ہے وہ چالیس ہزار کے قریب تین جی بیٹی ہیں یوپی میں ساٹھ ہزار پد جو تھے وہ نکلے تھے جی بیٹی کے وہاں پہ پانتہالی سو قریب تین جی بیٹی تھے تو ماننی ہے سپریم کوڈ نے جو ہے وہ یوپی میں بیڈ کو الاغ کیا تھا کیونکہ وہاں پہ جی بیٹی تھے ہی نہیں یقین یہاں پہ تین جی بیٹی ہے ابھی بھی بیٹی بیٹھا ہوا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں جی بیٹی ہے سپریم کوڈ نے جا کر سپریم کوڈ میں جا کر سپریم کوڈ میں جا کر سپریم کوڈ میں جا کر دوارہ ان کو جائننگ دی تو یہاں چالیس ہزار پریواروں کی بات ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں سپریم کوڈ میں جی بیٹی کے پکش میں جو ہے وہ اپنا ڈایڈ کرے اور چالیس ہزار پریواروں کو بیوجھگار ہونے سے بچائے جی بیٹی میں اس ٹائم دو برگ ہیں ایک برگ ایسا ہے جو ٹرینڈ ہے اور ایک ایسا جو ٹرینڈ لے رہا ہے جو ٹرینڈ ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے گا اور جو ٹرینڈ لے رہا ہے وہ ککشاؤں کا بھیشکار کرے گا جب تک سرکار جو ہے پور روپ سے ہمیں آشواشا نہیں دیتی ہے کہ ہم آپ کا پکش رکھیں گے ابھی جی بیٹی نے جی بیٹی پلس ٹو پاس کرنے کے بعد ہوتی ہے اور پلس ٹو کرنے کے بعد جو وہ صرف ایک جی بیٹی ہوتی ہے جس میں وہ اپیر ہوتا ہے تو ہم سرکار سے ملت کرتے ہیں کہ جی بیٹی کا پکش رکھیں اور جرد سے جرد سپریم کوڈ جائے یا فیر ہائی کوڈ میں ریو فائل کریں ہم سرکار سے ملت کریں ہم سرکار سے ملت کریں